اور خبروں کی شروعات ایک ایسے شخص سے جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے امدعباد میں ایک آٹو رکشر ڈرائیور نے مانداری کی مثال قائم کی ہے راجو نے اپنے نام سے جاری ایک کروڑ نبے لاکھ کا چیک لوٹایا ہے یہ چیک دس بیگہ زمین کے بدلے میں جاری کیا گیا تھا دراصل راجو کے دادا کے نام پر راجو کے سانند میں ایک زمین تھی جسے کافی پہلے بیچا جا چکا تھا سرکار نے اب اس جگہ ایک انڈسٹریل زون بنانے کا فیصلہ کیا سرکاری کاغذوں میں یہ زمین ابھی بھی راجو کے ہی نام تھی جس کے چلتے سرکار نے ایک کروڑ نبے لاکھ کا چیک اس کے لئے جاری کیا لیکن راجو نے یہ چیک عدھکاری کو لوٹاتے ہوئے کہا کہ یہ زمین اب ان کی نہیں اور اس پر حق اب وہاں رہنے والے لوگوں کا ہے راجو نے سرکار سے وہاں رہنے والے لوگوں کو نہ ہٹانے کی بھی اپیل کی ہے تو اپنے آپ میں مانداری کی مثال ہے راجو جو خود ایک آٹو ڈرائیور ہیں محنت سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اور جب ان کی زمین کے ایوج میں سرکار نے ایک کروڑ نبے لاکھ کا چیک جاری کیا تو مانداری کی مثال قائم کرتے ہیں راجو نے یہ چیک لوٹا دیا یہ جانکاری دیتے ہوئے کہ جس زمین کے لئے انہیں یہ پیسے ملے ہیں وہ زمین ان کے پریوار نے پہلے ہی بیچ دی تھی اس لئے اس پیسے کے حق دار وہ نہیں ہیں اگر راجو چاہتے تو وہ یہ چیک رکھ سکتے تھے لیکن امانداری کی اس مثال کو اس وقت سلام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانداری کی وجہ سے ایسی مثال قائم کرتے ہیں چاہے ان کے گھر میں اور ان کے حالات جیسے بھی ہوں راجو اس وقت ہمارے ساتھ احمد آباد سے جڑ رہے ہیں راجو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کیلئے جیسے کی ہم لگادار اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر پائیں آپ کو کیوں لگا اور کیسے لگا کہ آپ کو یہ چیک لٹ آنا چاہیے کیونکہ ہم ہمارے ممی نے ہم جب چھوٹے تھے تب سے مجوری کر رہے تھے تو ہم نے سب دیکھا کہ ہماری ممی کیسے مجوری کر رہی تھی اور کیسے ہمارا گھر چلتا تھا تو یہ ہمارے پاپ دادا نے پہلے پچیس سال پہلے یہ جمین بیج دالی تھی نو ہزار میں تو وہ ابھی جی آڈی سی میں سمپادن ہو گئی وہ جمین تو وہ جمین جی آڈی سی میں سمپادن ہو گئی تو اس جمین کا چیک ہمارے یہاں آیا تھا ہم کو نوٹس ملی تھی کہ آپ آپ آ کے پیسہ لے جاؤ جی ایک کروڑ نبے لاکھ کا چیک جب آپ کے گھر پہنچا آپ کے پاس پہنچا آجوت آپ کی ماں نے کیا کہا آپ سے ہماری ممی نے کہا کہ یہ چیک جو ابھی آیا ہے اپنے اوہ چیک کے اقدار نہیں ہے پھلے اپنے بیج دالی یہ پہلے ابھی اپنے ہاتھے میں اپنے نام سے چلتا ہے یہ لیکن میری ممی نے بتا کہ ابھی تم تورن جاؤ اور جی آڈی سی کی اپس میں جاؤ اور تورن ان کو بتاؤ کہ یہ جمین ہم نے پہلے بیج دالی تھی اور اس میں ابھی 25-25 مکان ہے اور ہم چیک لے لیں گے تو سب گریگو بکا کیا ہوگا اپنے بھی جھوپڑے میں رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں اور اپنا جیون کیسے گزارتے ہیں اپنے جانتے ہیں لیکن تم ابھی جاؤ اور جی آڈی سی میں جا کر اور جی دیکھ کر آؤ کہ ہمیں یہ چیک چاہیے نہیں اس کے اقدار ہم ہے نہیں تو میں جی آڈی سی کی اپس میں گیا آسام روڑ پہ اور وہاں جا کے لکھٹ میں ارجی دی تو بولا کہ یہ چیک جو آپ آیا ہے وہ چیک کینسل کرو ہم کو جمین جی آڈی سی میں دینے کی نہیں ہے تو ہم وہاں جا کے ارجی دی کے آئے پھر وہاں کاندینگر گئے کاندینگر میں بھی اجو بھون میں دی پھر یہاں بھیمجی پورا میں ایک اوپس ہے وہاں آگئے راجو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کے کہنے پر یہ چیک لوٹ آیا لیکن جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک آٹو رکشہ چلاتے ہیں آسانی سے گزارہ ہوتا ہے آپ کے پریوار کا اس پروفیشن سے اس ڈرائیوری سے یا پھر مشکل ہے اس میں کیا ہے کہ مشکل تو ہے تھوڑا بہت لیکن اس میں گزارہ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی تھوڑا پیشہ کبھی کما لیتے ہیں تو کبھی اس میں کیا ہے کہ ہم آری رکشہ کبھی پکڑا گئی ہمارے پاس لائسن ہے بیج ہے پیوشی ہے گاڑی کا کاغج ہے سب کچھ ہے پھر بھی اس میں تقلیت تو تھوڑی بھی پولیس والے کی زیادہ ہے کیونکہ ہم کو بیچ میں روکتا ہے بولتے کہ تم نے ایک پیسنجر کیوں زیادہ بیٹھایا ہے تو ابھی تمہارے گاڑی ڈیٹل کرنے پڑے گی جی تو جب ڈیٹل کرتے ہیں تب دو ہزار پچی سو ہو جاتا ہے نہیں تب پھر بولتے کہ پانچ سو روپیہ دے دو تو تمہارے گاڑی جانے دیں گے کبھی کبھی پانچ سو روپیہ بھی دینا پڑتا ہے کیونکہ وہاں جاتا تو دو ہزار پچی سو ہو جاتا ہے اور پولیس وہ سب بھومگاڑ والے وہ سب پانچ سو روپیہ میں پتہ دیتے ہیں بیچ میں وہ جو کماتے ہیں دن میں دو دن میں وہ ایک دن میں کبھی کبھی لے جاتے ہیں راجو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل سے گزارہ ہوتا ہے اور پھر بھی آپ کا من ایک بار بھی نہیں اس ڈولا کی آپ یہ چیک واپس نہ کریں یہ بتائیے کہ آپ اکبار پڑھتے ہوں گے ٹیلیویزن نیوز چانلز دیکھتے ہوں گے امانداری کا زمانہ نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے اندر امانداری کیسے زندہ رکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم کو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے پریوار کو بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ پیسہ ہم لے لے اور اپنے اس کے نئی جنگی شروع کرے ایسا ہمیں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کو سلام اور آپ کی مانداری کی جو یہ مثال ہے اب دیش دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے بہت شکری آئینڈی ٹی وی انڈیا سے بات کرنے کے لئے راجو آپ کا